اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ سورہ مزمل کے موقع کا عمل ہے جو بہت ہی خیرت انگیز عمل ہے بہت ہی نیاب ہے کتنی ذریف ہی جائے کام ہے میں ہر ویڈیو کے ساتھ اجازت کے بارے میں لے دیتی ہوں تاکہ آپ بار بار آپ کو پوچھنا نہ پڑے اجازت کیوں ضروری ہے یہ اجازت ہمیں ملنی ہے ایک نہیں ملنی ہے آپ لوگ پریشان ہوتے ہوں اس لئے میں ویڈیو کے ساتھ آپ کو شیئر کر دوں گی سورہ مزمل ایک با کمال اور اللہ پاک کی بہت پیاری سورہ ہے یہ بہت ہی نیاب ہے جس میں بھی اس کی قدر کیجئے کم ہے سورہ مزمل شریف روزانہ چار بار اکتالیس روز تک آپ پڑھیں گے اول آخر گیارہ بار دروشت پڑھیں گے مکان کمرہ بالکل دنہا ہو کوئی چیز وہاں پر نہ ہو اور ہر وقت خوشبوں سے وہ کمرہ موتر رہے ہر وقت جو میں نے آپ کو اگر بطی بنانا سکھائی ہے وہ اگر بطی ضرور جلائیں دورانے مل پانچ وقت کی نماز لازم ہے اور پرہیز جلالی جمالی بھی لازم کرنا ہے آخر جو یوم ہے چار تو آخر دن جب آپ کی رہ جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لگا لیں جیسے اکتالیس دن چاریس دن ٹھیک ہے اس دو دن کے چار دن میں آپ کو کچھ لوگوں کے چہرے نظر آنے لگ جائیں گے تو آپ ایسے کیجئے گا وہ چار موقع ہوں گے ٹھیک ہے جو بھی چار لوگ آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گے یا آئیں گے آپ ان سے بات نہیں کریں گے ایک تالے سندگ تو وہ چاروں سور مزمل کے موقع ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو سلام کیجئے گا اگر تو ان کا لباس سبز ہوگا ٹھیک ہے یا سیاہ ہوگا تو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ان سے ظاہرہا آپ کو تسخیر موقع کر رہے ہیں سور مزمل کے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور پھر یہ بھاری بہت ہیں ان کی چار ہیں اکٹھے چار موقع کو قابو کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اکٹھے چار موقع کو تسخیر کریں گے اور بہت ہی عالی اور نایاب عمل ہیں یہ آپ نے ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو پھر کسی اور موقع کی ضرورت پڑھیں گی اس سے اہدو پر ماں لے لیں چونکہ یہ چاروں آئے ہیں اور اپنے تابع ہونے ہونے کا پوچھیں کہ آپ کیا شرائط ہیں آپ جو شرائط آپ کریں گے وہ اور جو یہ کریں گے وہ ٹھیک ہے آپس میں ملکے شرائط تیہ کر لیجئے ایک بہت بہت شرائط یاد رکی کہ شرائط وہ تیہ کریں جو آپ کے لئے مناسب ہے غلط شرائط تیہ نہ کر دیجئے انتر ساری زندگی پشتائیں گے وہ جائز کام لینے کا قرار کر لیں ٹھیک ہے پھر آپ ان سے ماشاءاللہ جو بھی کام لیں گے انشاءاللہ آپ کے مدد کریں گے چار یہ موقع ہوں گے ٹھیک ہے ان سے آپ پرارات کر سکیں گے طریقہ میں نے آپ کو بہت آسان سے بتا دیا ہے پرہیز آپ نے جرالی جمالی کرنا ہے عدابوں کا خیال رکھنا ہے قوانین کا خیال رکھنا ہے شرائط کا خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو ہر وقت پاک صاف غصر میں رکھنا ہے باوضو رہنا ہے ہو سکے تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہو ہو سکے تو آپ ویسے بھی رہ سکتے ہو جمالی جرالی پرہیز لازمین کرنا ہے بہت بڑا عمل ہے لازمین کرنا چار بار صرف چار بار چھوٹی سی سور ہے قرآن پاک کی آپ نے ضرور چار بار پڑھنی ہے ٹھیک ہے اکتالیس روز تک پڑھنی ہے اتنا نیاب ہے اور پھر آپ سوچیں کٹھی چار جو ہیں آپ کے دس موقع حاضر ہوں گے اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے آپ میں بہت زیادہ خیال رکھے گا دبوں میں یادر رکھے گا میرے اس عمل کو پسند ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گا لائک کرنے میں ایک لائک کا نشانہ ہے وہاں پر ہاتھ ایسے پک اپ ہاتھ بنا ہوگا ہے تو وہ ہاتھ سے پر آپ ٹک کریں گے تو وہ لائک ڈس لائک دونوں بنے ہوئے ہیں تو چھوٹی آپ کو پسند ہے کر دیں ٹھیک ہے اور میری چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں جل سے جل سسکر کریں تاکہ آنے میرے تمام ویڈیو آپ کو احساس نہیں مل جائے اور بیل آئیکون پر ضرور ٹک کر دیں نمبر تین میری جو بھی ہیں ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ ضرور اپنے فرینڈز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے عمل کریں تو بہت سانی پھر آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی نیاب طریقے سے آپ عمل کر لیا کریں گے کیونکہ عمل کے دوران لوگوں کا اتنا ہونا نہیں ضرور لیکن پھر بھی آپ کو ایک آج جو اپنے دوست سے یہ پہنی ہوں تو کوئی بہن کو بھائی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیا کریں ٹھیک ہے جو آپ یہ مدد کر سکے کھانا گھر آپ پانی پھلا سکے کھانا کھلا سکے اسے کے ساتھ جائے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں ہر دواؤں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ ہر دواؤں میں یاد رکھیں گے اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے اپر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکا میں نے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمین ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے ہم آپ سے کیسے اجازت لیں یہ بہت ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیں انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیاد بھی نہیں دیتی آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کو ایک کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو اصلاح دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حرکت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ناس علاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دک تکلیفیں ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں اسی کے لئے میں آپ کو ذکات کے طریقے بتانے جارہے ہیں ذکات ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک ذکات کا طریقہ ہے ایک ذکات کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجاتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی ذکات جو ہے قائم نیت ذکات عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے میئے ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی ذکات کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں حمزاد ایک بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمیں بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازمیں بتایتے ہیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو جی نہیں جو ہے حشرات کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں نا وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو آپ ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہوں یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہوں تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک ہوئی بات مجھے بہت مطلب کے کہنی پیڑی ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو ہوتے تھے ٹھیک ہے نا یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدلللہ عالمہ بھی ہوں حافظہ اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی آئی ایس بی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمورس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے نا میرا اتنا سے بسطلہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھرم میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح ذکات یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اوہ بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ چھے کلو چینی نہیں دے سکتے تو چھے کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی نا زکات اکتی ہے اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے وہ اللہ کی رام وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں اب دیکھیں میری بات سنیں جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے تو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیے کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اوہ کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس سے میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ آپ کسی کو عمل دوں گے تو آپ سے بھی اجازت لے کر عمل دیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے ثروح آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ خمسے لیتے ہیں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لئے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بھی حمد کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی خوشی سے مینز میں دیتا ہے تو میں اس کو نا نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے میں اگر میرا مدرسے وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کر دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے ٹھیک ہے اُس detached ایک بھا hun سا richtig گئے گا جب آپ لوگوں کی عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ ایٹومیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کو کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دارت خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکعا رضا کریں عداب HD خاصرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینٹ کرنے ساتوں کا خیال لکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کیا جاتا ہے شرائط کا خیال لکھیں میں نے شرائط پیش کی ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتے ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ رہا تھا الحمدللہ جو آوازہ وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم تو وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری باس ٹھیک کر دیئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوٹ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے یہ صرف مسئلہ تھا اب آپ نے کیا گھرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کرتا جس دس سورب پر دے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نمازِ عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہوئے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازِ عشاء پہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دیجئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب اکاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پورے نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین میں دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کرو گی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہوں میرے والی صاحب دعا کرتے ہیں پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی گار دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے میں بہت زیادہ خیال لکھیں گا دعا میں یاد رکھئے گا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ رہا ہے جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ بھائی جو ہم نقام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پہ کم ملت رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ علاقہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے خدا نہ خاصنا میرے بھائی کو بہن کو کچھ مونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سے لمبیت آتی صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلیں ہوں گی اتنی ہم کو سمجھ جائے گی آپ کمرس بورکس میں بہت بڑا کمرس بورکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ